میں بڑے ہی عدب اترام کے ساتھ ان سے دماز کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات ہم تمام کی سماعتوں کی نظر کریں محترمہ جیلہ نیبانو صاحبہ محزیز خواتین و حضرات میں سب کے علیدہ علیدہ نام نہیں لے رہی ہوں لیکن یہاں پر جتنی اہم شخصیتیں بیٹھی ہیں جتنے اہم نقاد عدیب شاعر اور سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جس طرح سادت حسن منٹو کے بارے میں کہیں گے میں اس طرح سے سادت حسن منٹو کے فن کا تجزیہ نہیں کر سکتی میں تو ایک لکھنے والی افثانہ نگار ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے جب لکھنا شروع کیا تو جن افثانہ نگاروں نے مجھے کوئی راہ دکھائی لکھنے کی اس میں سادت حسن منٹو بھی تھے جنہوں نے صرف یہی نہیں بتایا کہ کون سی اتنے لوگوں میں اتنے چہروں میں کون سا چہرہ ہے جس کے بارے میں ہم کچھ سوچیں یا لکھیں یا کون سا واقعہ ہے کون سا حادثہ ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ ہم اس کا تجزیہ کریں تو آج ہم سادت حسن منٹو کے بارے میں اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے اب وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ منٹو سارے ہی اردو کے عدب کے ساتھ اور اردو کے افثانہ نگاروں کے ساتھ ہیں اور رہیں گے سادت حسن منٹو کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے میں رک جاتی ہوں ایک عظیم افثانہ نگار کے فن کی گہرائیوں کا تجزیہ اس طرح سے نہیں کر سکتی جیسے آپ سب نقاد حضرات کریں گے منٹو وہ افثانہ نگار ہیں جنہوں نے آس پاس پھیلے ہوئے مسائل کو ایک پوری فنکاری کے ساتھ دیکھا اور اس کے بارے میں لکھا ہے ایک بات کو ظاہر کرنے کے لیے وہ جس طرح ایک شاعر چند الفاظ دھونتا ہے منٹو بھی ایک لمبی کہانی کو چند جبلوں میں سمٹ لیتے ہیں منٹو نے خود اپنے بارے میں کہا ہے میرے افثانوں میں جو ماحول ہے اس ماحول کی جو برائیاں ہیں پہلے ان برائیوں کا خاتمہ کیجئے جن کے بارے میں میں لکھنے پر مدبور ہوں کیونکہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ایسے مسائل پر لکھ رہے ہیں جو عدب کا موضوع نہیں ہوتے ہیں جو اخلاف کے اور تہذیب کے خلاف ہیں میں کسی افثانے کا موضوع نہیں سوچتا افثانہ مجھے خود سوچتا ہوا آ جاتا ہے اور وہ موضوع میرے افثانہ بن جاتا ہے منٹو کی عدبی گروپ سے وابستگی نہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ تھی اور اس لیے وہ نظریوں کی جو انکس حمد میں آتا تھا اس کی اکاسی کرتے تھے مگر ان مسائل میں الجے ہوئے انسانوں کی ہی اکاسی کرتے رہے ملکی تقسیم کے بعد بھڑک اٹھنے والی آگ کو سیاسی لیڈر مذہبی رہنما نہیں بجھا سکے لیکن اپنے قلم سے اس آگ کو بجھانے والے بھارت کی زبان کے ہر زبان کے عدیب تھے انہوں نے جو راہ دکھائی وہ آدھ بھی روشن ہے ملکی تقسیم کے وقت دونوں ملکوں کے عوام پر کیا گزری وہ منٹو کے ایک افسانہ ٹوپا ٹیک سینگ میں دیکھ لیجئے وہ ایک پاگل ہے جو فوج اور لیڈروں کے ڈر سے چھپ کر ایک درخت پر چڑھ جاتا ہے اور کہتا ہے میں نہ ہندوستان میں رہوں گا نہ پاکستان جاؤں گا بس اس درخت کی شاک کو پکڑے چھپا رہوں گا منٹو نے یہ افسانہ لکھ کر ان بے شمار انسانوں کی نمائنگی کی ہے جو دونوں ملکوں کی تقسیم کے بیچ ہونے والی سیاست کے ڈر سے آج بھی کسی درخت کے سائے میں کھڑے اچھے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں انہوں نے جن مسائل پر افسانے لکھے وہ اس وقت کے چند نقادوں کو مذہبی رہنماوں کو پسند نہیں آئے مذہبی رہنماوں نے خاص طور پر ان کی بہت مخالفت کی ان پر فہاشی کے الزام میں انہیں کوٹ بھی جانا پڑا نوجوان لڑکیوں کے ہاتھوں سے منٹو کی کتابیں چھین لی جاتی تھی مگر منٹو کے افسانوں کا غیر متوقع انجام افسانیں سنانے کا اختصار کا فن ان کے فن کی اہم خصوصیت تھی جس سے انہیں بے حد مقبولیت ملی جس طرح شاعر ایک بہت بڑے مسئلے کو دو مسئلوں میں سمیٹ لیتا ہے کھول دو افسانے کی ٹکنک اس کا اختصار ایک لمبی کہانی سنا دیتا ہے جو اس لڑکی پر بیٹی تھی اس افسانے کو پڑھنے کے بعد آپ ایک اور افسانہ پڑھنے لگتے ہیں جو منٹو نے لکھا نہیں ہے اس افسانے کو پڑھئے تو کہیں وریانی کا احساس نہیں ہوتا اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی لمبی کہانی نظر آتی ہے مذہب اور سیاست کے لیے لڑنے والوں کا چہرابی بے نقاب ہو جاتا ہے اور عورت پر ہونے والے ظلم کی ایک پوری داستان کو سمیٹ لیتا ہے منٹو کسی مقصود عدبی سیاسی پارٹی سے وابستہ نہیں تھے سیاہ حاشیہ کے افسانے پڑھئے تو انہوں نے چند سطروں کے ایک افسانے میں وہ بات کہہ دی ہے جو مذہب سماز اور دہشت گردی کے نام پر پھیلائی ہوئی فضا میں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی منٹو کسی مقصود عدبی سیاسی نظریہ کے پابند نہیں تھے اس لیے وہ اپنے آس پاس پھیلی ہوئی ہر بلائی کے خلاف لکھتے رہے سیاست مذہب اور سماز کے نام پر پھیلائی ہوئی نفرت اور دہشت کے خلاف چند سطروں میں انہوں نے بہت لمبی لمبی باتیں کہہ دی ہیں انہوں نے اپنے بارے میں خود کہا ہے میں افسانے کو ڈھونڈنے کہیں نہیں جاتا افسانہ خود مجھے ڈھونڈتا ہوا آ جاتا ہے تقسیم ہی ان کے بعد ہولناک فساد شروع ہو گئے ہزار انسان بے گھر ہو گئے سیاہ آشی پڑھ لیجئے تو اس دور کے سارے علمناک منظر نظر آنے لگتے ہیں ان کا ایک افسانہ ہے یزید یزید وہ بے اہم انسان تھا جس نے حضرت امام حسین کے خاندان کے لیے پانی بند کر دیا تھا منٹو کے اس افسانے میں ایک لڑکا ہے جس کا نام یزید رکھا گیا ہے ایک نقاد نے اس افسانے کے بارے میں منٹو سے سوال کیا تو انہوں نے کہا یزید نے امام حسین کے خاندان پر پانی بند کر دیا تھا اب یہ یزید پانی بند کر دیا تھا اور اس کو سزا دی گئی تھی مگر اب ہم اس یزید کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ہر پیسے کو پانی پلائے گا اس کردار کے ذریعے منٹو ہم سے جو بات کہہ رہے ہیں وہی ان کے فن کا اضحار ہے اور وہی ان کے عدب کا مقصد بھی ہے منٹو کے خلاف یہ احتجاج ہوتا رہا کہ وہ فہرش انداز میں بہت بے بائیکی کی ساتھ جنسی مسائل پر لکھتے رہے ہیں لیکن وہ اپنے چاروں طرف پھیلے گئے جھوٹ ریاکاری سیاست کے خلاف لکھتے رہے مذہب سماج اور گورنمنٹ کے پھیلائی ہوئی ہر دہشت کے خلاف انہوں نے لکھا اپنی ایک کتاب کا انتصاب کیا ہے اخبار دین دنیا کے نام جس میں میرے خلاف سب سے زیادہ گالیاں چھپی ہیں منٹو کو آج بھی پڑھئے تو وہ ہم سے کہہ رہے ہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں وہ مت سنو تمہیں جو نظر آ رہا ہے وہ دیکھو اور لکھو نیا قانون سیاہ ہاشیے ڈھنڈا گوشت لکھ کر وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں منٹو کسی عدبی تحریک میں شابع نہیں تھے لیکن ہر عدبی تحریک کے اہم مقاصد ان کے افثانوں میں نظر آتے ہیں خالی بوتلیں خالی ڈبے اس کتاب کے افثانوں کی ایک نئی ٹکنک ہے افثانوں کے کرداء خود مصنف سے سوال کرتے ہیں اور اسے سمجھاتے ہیں کہ ہم کون ہیں تم ہمیں کیسے لکھوگے چارہ طرف پھیلی ہوئی نفرت جھوٹ مذہبی اور سیاسی کو پھیلائی ہوئے جھوٹ اور پھیلائی ہوئی دہشت میں گھرے ہوئے انسان ان سے پوچھ رہے ہیں منٹو نے اتنی کتابیں لکھیں اتنے افثانیں لکھے لیکن ان کی صحت خراب رہنے لگی معاشی پریشانیوں میں گھرے رہتے تھے نوجوانی میں انٹر میڈیٹ کے بعد آئے تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکے ایک آفیس میں نوکری کی تو صرف چالیس روپے تنخواہ ملتی تھی پھر وہ اپنے دوستوں کے مشورے پر بمبئی چلے گئے بمبئی کی ایک فلم کپنی میں کابل گیا سو روپے تنخواہ ملنے لگی ایک کھولی میں رات کو سو جاتے تھے جس کا کرایا پانچ روپے تھا رات کو مچھر کاٹتے تھے بجلی رہی تھی لائل ٹین جلا کر افثانیں لکھتے تھے وہیں سوتے تھے اب ادازہ لگائیے کہ منٹو نے اس ادھیری کھولی میں بیٹھ کر کیسے افثانیں تخلیق کیے اور اوروں نے کیا کیا لکھا ہے منٹو کہتے ہیں مجھ میں جو برائیاں ہیں وہ اس دنیا نے مجھے دی ہیں اگر میں گناہ نہ کرتا تو کسی پیغمبر کی ضرورت تھی نہ کسی مذہبی رہنما کی اس لیے میں افثانیں لکھتا ہوں تو کسی کسی ٹھوکر افتھانے والے کو اٹھاتا نہیں صرف یہ کہہ دیتا ہوں کہ وہ کیوں گرا ہے ہم اپنے پڑھنے والوں کو راستہ دکھاتے ہیں ان کے ساتھ نہیں چلتے ہیں منٹو کے کسی نقاط دوست نے ان سے کہا تم نے جو افثانہ بھو لکھا ہے اس کی بدبو سارے ادبی حلقوں میں پھیل گئی ہے اتنا فہش گندہ افثانہ تم نے لکھا ہے اس کا نام تھا سوگندی منٹو نے دوست کے کاندھے پر ہاتھ رکھا کہا کوئی بات نہیں اب میں فینائل جیسی ایک اور کہانی لکھا ان پڑھنے والوں کیا اوپر ڈالوں میں تو وہ کہانی لکھ رہا ہوں جو مجھے نظر آ رہی ہے اگر آپ میرے افثانوں میں نظر آنے ماحول کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس ماحول کو بدلئے منٹو کے لکھے ہوئے افثانوں کی کتاب کھول کر بیٹھ جائیے اور پھر سوچئے اس ماحول کو بدلنے کیلئے ہمیں کیا کرنا ہے کدھر جانا ہے اور انتظار کیجئے کہ چاروں طرف پھیلے ہوئے خوف اور دہشہ کی فضا کو بدلنے کے لئے منٹو ہم سے کیا کہہ رہے ہیں اور وہ ہمیں کس طرف لے جانا چاہے شکریہ میں نقاض نہیں ہوں میں نے نقاضوں کے انداز میں افثانہ پر کچھ نہیں لکھا ہے کیونکہ میں صرف منٹو کے جس طرح مجھے سمجھ میں آمانی اس طرح سے بات کیا مجھے موسیقی